بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساحل عدیم صاحب کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ ہوم سکولنگ کے اوپر بات کر رہے تھے اور بڑے خوبصورت سے پوائنٹس ان کے پاس تھے ہمیشہ ہر ایک ٹاپک کی طرح انہوں نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جسٹس کیا اس ٹاپک کے ساتھ بھی ہوم سکولنگ میں ان کی طرف سے یہ رائے تھی کہ جب بچوں کو آپ گھر میں رکھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ نے ماں باپ نے دنی پڑھانا جو کہ عام لوگوں کی سوچ میں ہوتا ہے کہ ماں کو میٹس پڑھانا پڑے گا اببا جی کو انگلیش پڑھانا پڑے گی اور اس طرح کی سوچ لیکن ہوم سکولنگ کا کانسپٹ جو ہے وہ ہے آپ بچوں کو گھر میں ٹویشن بھی دے سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں جس طرح کہ کرونا کے ٹائمز میں ہوا لوگوں کو آپ پتہ چل گیا ہے کہ آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے تو ہوم سکولنگ میں ظاہر سے بات ہے کہیں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ساحل بھائی نے کہیں کہ آپ بچہ جو ہے اکیلا انفرادی طور پر کرتا ہے اور کئی ایسی چیزیں جو کہ اس کو گروپ میں کرنی پڑھیں گی کئی ایسی کتابیں ہیں کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ وہ اکیلا پڑھ سکتا ہے لیکن کچھ ایسے ایسی ایکٹیوٹیز ہوں گی جہاں پر اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ ملنا ہوگا تو زیادہ سے بات ہے بچہ جو ہے ضروری تو نہیں کہ بلکل سوشلی بلکل اکیلا ہو جائے ہر اسپندے سے اور اپنے آپ کو بلکل بند کر کے بٹھا دیں اس کو آپ کے بچہ جی ہوم سکولنگ کر رہا ہے ہوم سکولنگ کا لفظ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو سکول کا سسٹم آج کل چل رہا ہے نا میں نوروے میں ہوں یہاں پر بھی ون سائز فٹس آل ہے ہر بچے کو ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے ہر بچے کو ایک ہی قسم کی کتاب پڑھائی جاتی ہے چاہے بچہ آپ کا جو ہے وہ دوسروں سے کئی گناہ آگے ہو ذہنی لیول کے حوالے سے تو اس کے بارے میں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے ہوم سکولنگ کہ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو پڑھانے کا سوچا کہ آپ نے کبھی خود کہ آپ خود ہوم سکولنگ کر چکے ہیں اس کے بارے میں اپنے بیوز ضرور شیئر کیجئے گا